موسیقی موجود ہیں نائی بی جی ہسپیٹل سے پیڈیٹریشن ہے ڈاکٹر اسفانور تو انہیں میں پروگرام میں کہتی ہوں خوش آمدید السلام علیکم آپ کی آواز جو ہے بہت ہی سلولی آپ بولیں جی کیسی ہیں آپ جی الحمدلہ بلکل ٹھیک ہوں اور بلکم ٹو دہ پروگرام اور بلکل آپ سے ہم گفتگو کریں گے انیمیا کے حوالے سے کہ بچوں میں انیمیا جو ہے اس کی تعداد آج کل اس کی شرعہ کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں تو امید کرتی ہوں کہ اس سے لسنرز کو کافی وائدہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ شامل گفتگو رہیں گی فرحانہ سہر تو انہیں بھی میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں السلام علیکم فرحانہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور جناب آپ کی طبیعت کیسی ہے میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو ہماری شو میں اور جناب ساتھی ساتھ آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری اور سائے رہے گا تو ڈاکٹر افسا میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے جیسے انیمیا جسے ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ دیفیشنسی جب ہو جاتی ہے بلٹ کی ہیموگلوون بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لیکن آپ اپنی زبان میں سمجھائیے ہمارے لسنرز کو تاکہ بہتر طریقے سے آپ بتا سکیں انیمیا یعنی خون کی کمی خون میں ہیموگلوبین یعنی لال خون مقررہ مقدار میں کمی اور پرٹیکلرلی اس عمر اور جنس کے لحاظ سے انیمیا کہلاتی ہے بلکل اس کی ڈیفرنٹ ریفرنس رینجز ہوتی ہیں فور اڈیفرنٹ ایج سیکس عمر اور جنس کے لحاظ سے جو کہ مختلف ہوتی ہیں بلکل بچوں میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے جب ہم اڈیلز پہ آتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور نیو نیٹس جو بلکل نوزاہدہ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر انیمیا کی جو ریفرنس رینجز ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکل جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بچوں کے حوالے سے تو ایک بہت ہی اہم سوال میرے ذہن میں آرہا ہے جیسے کہ میرا بھی تعلق سائنس کی فیل سے رہا ہے بی ایس سی تک میں نے گریڈویشن سائنس سے کیا ہے تو کافی مجھے انٹرسٹ رہا ہے اس چیز میں کہ ہم دیکھنے سے نیو بونڈ جو انفرنٹ ہوتے ہیں ان میں جو لیور ہوتا ہے اس کی زیادہ اس میں سیلز موجود ہوتے ہیں اور باڈی میں ریڈ بلیڈ سیلز زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں جوائنڈس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمی ہو جاتی ہے نومل کرنے کے لیے جتنا اس وقت کونچوٹی ریکوارڈ ہوتی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں انیمیا کے شروعات اس پوائنٹ سے ہوتی ہے کہ اگر وہ جوائنڈس لمبا چل جائے کیا کیا وجہات ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک ایک وجہ ہے بچوں کے اندر بہت ساری وجہات ہوتی ہیں بسکلی جوائنڈس یا پیلیا جس کو ہم کہتے ہیں بلکل اس میں خون کا ٹوٹنا بلکل شامل ہوتا ہے تو جب خون کے ٹوٹنے کی رفتاز زیادہ دیل تک رہے گی ٹھیک ہے تو انیمیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بلکل لیکن اگر فیسیولوجی کے لئے اندرس کی بات کرتے ہیں جو کہ عام بچوں میں ہوتا ہے اور وہ دوسرے دن نیچرل چیز بلکل دوسرے دن آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ by the end of one week فتم ہو جاتے تو اس کے اندر اسیچ انیمیا ایمیہ جتنا کہ ہم کہتے ہیں کہ پیتھولوجیکل جوئنس جو کہ اسوسییٹڈ ہوتا ہے کچھ بیماریوں کے ساتھ اس کے اندر انیمیا کی شرع زیادہ پائے جاتے ہیں جنہی جی thank you so much میرا آپ نے ایک confusion کلیر کی جناب اس کے ساتھ ہی ساتھ میں فرحانہ سے کہوں گی ان کو دعوت دوں گی کہ وہ آپ سے کچھ سوالات کریں جی برکل بہت شکریہ صدرہ اچھا علامات کیا کیا ہوتی ہیں علامات بچوں میں سب سے پہلے چرچڑا پن بھوک نہ لگنا کل کود میں دلچسپی نہ لینا اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایمپیرڈ منٹل کانسنٹریشن ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول کی پرفارمنس بچوں کی وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں پیلار یعنی سکن یلو یلوش کلریشن وہ تھوڑا لیٹ پریزن کرتی ہے اس سے پہلے یہ سمٹمز آتے ہیں کہ بچہ چرچڑا ہو جائے گا کھانا اس کو بھوک نہیں لگے گی کھانا بھی نہ کم ہو جائے گا اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انیمیا کی کوئی اقسام ہوتی ہیں یا صرف یہ ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہے نہیں نہیں بالکل انیمیا کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ورلڈ وائیڈ یا پھر پاکستان میں بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یا جس میں بہت زیادہ کمی اس کی شہرہ سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے آئرن کی کمی کی وجہات کیا کیا ہوتی ہیں جس کے وجہ سے یہ بیماری بچوں تک پہنچتی ہے اس میں جو آئرن کی کمی کی وجہات ہوتی ہیں یہ عمر کے لحاظ سے فرق ہوتی ہیں مثلا جو نوزاہیدہ بچے ہوتے ہیں نورمالود بچے ہوتے ہیں وہ بچے جن کا پیدائشی وزن کم ہوتا ہے جن کو لو برٹھ ویٹ کہتے ہیں یا پھر جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں پریمیچور پریمیچور برٹھ بلکو ان کے اندر دوسری پیچیتگیوں کے ساتھ ساتھ آئرن ڈیفیشنسی یا فولات کی کمی بھی ہو سکتی ہے تو زیادہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پریمیچور چائل ہوتے ہیں وہ زیادہ رسک ہے ان کو ایک تو وہ اچھا اور دوسرے بچے وہ جو کہ وقت پہ تو پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر آئرن ڈیفیشنسی یا فولات کی کمی اس وقت نمائیہ ہوتی ہے جب ماں کے اندر کمی ہو بلکو یا پھر پریگننسی کے دوران یا حمل کے دوران اس نے آئرن سپلیمنٹ یا فولات کی گولیاں وہ نالی ہوں یا اس کے اندر خوراکی شدید تو ایک میرا سوال ہے اس پوائنٹ پر کہ جیسے آپ نے کہا کہ دیورنگ پریگننسی اگر فیمیل سپلیمنٹس نہ لے تو کیا سپلیمنٹس لینا ضروری ہے اسی چیز کو اگر ہم فوڈ سے کور کریں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہے نہیں بلکل آپ کا کوئیسٹن بہت ویلیڈ کوئیسٹن ہے اور بہت اچھا کوئیسٹن بلکل کیا جا سکتا ہے کور اس میں دیکھیں اگر جیسے ہی پریگننسی کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں اگر متوازن غزہ جس میں گوشت کلیجی ٹھیکے پھل سبزیاں ان کا استعمال کرا جائے اور خاص طور پر خجور خجور کا استعمال کرا جائے تو آئرن سپلیمنٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بلکل لیکن چنانچہ ہماری کمیونٹی کے اندر یہ ہے کہ ٹرینڈز اس طرح کہ کھانا نہیں ہے اور انٹیک کم ہو جاتی ہے تو آئرن سپلیمنٹس ضرورت بلکل بلکل پریشر کی وجہ سے بھی کچھ لوگ بہت نقصان رٹھاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں بی پی میں آپ کی جو امبلیکل کارڈ ہے وہ کھانا ہم نہیں پہنچ پاتا ایسا میں نے سنا ہے تو ایسا کچھ ہے کی زیادہ بلڈ پریشر کی بہت سے بھی نیمیاں ہو سکتے ہیں وہ لیٹ گیس ٹیشن کے اندر ہوتا ہے یعنی بلکل جب لیٹ پیریئیڈ کے قریب اس کو کہتے ہیں یوٹرو پلاسنٹل انسفیشنسی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کھانا پہنچ نہیں پا رہا ہے جو ماں خوراک لیتی ہے بچے کو پہنچ دیئے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں آئیو جی آئر ہوتے ہیں یعنی بچے کا وزن اور اس کے جسم کی جو مناسبت ہوتی ہیں ان کے حساب سے کم ہوتا ہے لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ پیتھولوجی اور ایک چلیں جی اور جناب بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نی بی ڈی ہسپٹل سے ڈاکٹر اسوانور اور بہت ہی امپورٹنٹ ہم لوگ اس وقت موضوع پر ان سے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ انیمیا اگر ٹائم پر کنٹرول نہ کیا جائے تو بلکل وہ لیتھل ہو سکتا بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ غزہ ایسی لیں کہ نہ آپ کو انیمیا ہو نہ بچوں کو خطرہ لاحق ہو اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت ساری اس طرح کی غزائیں موجود ہیں تو بلکل میں ڈاکٹر صاحب صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کی کونسی حصائے ہے جو بہتر آسانی ایک عام انسان کی پہنچ تک ہو اور وہ ایزی لی اس کو کھا کے انیمیا سے بچ سکے یا اس کی کبھی کو دور کر سکے اچھا دیکھیں اگر آپ ایڈرنٹس کی بات کرتے ہیں یعنی بڑوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں کلے جی کلے جی نسبتا گوشت کے مقابلے میں زیادہ ہے بہتر ایڈرنٹس پہ آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ انڈے کی زردی زردی اکثر لوگ انڈے کی زردی نہیں کھاتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں تو چیز بھی بڑی ہے آئیڈرنٹس کھاتے ہیں اور یلو پارٹ نہیں لیکن وہ iron رچ بڑی ہے بڑی ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا خجور خجور شیک پی لیں خجور اسے نہیں پسند تو خجور شیک بنا کے پی لیں پھل ہیں ڈیفرنٹ سبزیاں ہیں ڈالے ہیں پھلیاں مطلب iron بہت ساری چیزوں میں اچھا ایسی کونسی ڈالے ہیں جس میں iron زیادہ مقدار میں موجود ہے دالے تو ساری ڈالے ہیں مختلف پھلیاں سبزیاں کے اندر بھی بینز ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک لیکن یہ جو کومن چیزیں پھل ہیں اس میں انار سیب خجور ہو گیا آم یہ سب سورسز ہیں جن سے iron لیا جاتا ہے اچھا شیر خوار بچے ہوں اگر ان میں iron کی کمی تو ان کی کیسے کمی پوری ہی جائے اچھا جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ from birth to six month یعنی کہ پیدایس سے لے کے چھے ماہ تک exclusive breastfeeding کرائی جائے یعنی کہ صرف اس کو ماں کا دودھ نہیں دیا جائے اور مدھر کی جو انٹیک ہے وہ اچھی رکھے تو that is sufficient ٹھیک ہے پھر چھے ماہ کی عمر سے لے کے بچے کی غزہ میں آہستہ ساگودانہ آدالیا سوجی ٹھیک ہے سیب آہ کیلہ آلو 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 ان سب چیزوں سے ہم شروع کر سکتے ہیں اور چھے مہینے کے بعد یہ ہمیں چیزیں لوگ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کو ایک سال تا کہ اس سے زیادہ کی عمر تک خالی دودھ پر رکھتے ہیں تو that's not a healthy option or healthy concept ٹھیک ہے تو چھے مہ کی عمر کے بعد سے آہ ویننگ یا ٹھوز ریزہ سٹارٹ کرتے نہیں چاہیے ملکہ ٹھیک ہے جناب بہت ایک اچھا سوال تھا آہ فرہانہ کی طرح سے بھی اور جناب اس کے علاوہ میرا ایک اور سوال جو آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا آہ اور پھر وہ یہ کہ یہ heredity ہے یا پھر یہ normally causes اس کے کیا ہیں main causes نیمیا کے کیا ہیں بچوں میں خاص طور سے دیکھیں اس کے تو causes بہت سارے ہیں آہ جس میں کچھ جو ہیں وہ heredity یا جن کو ہم congenital اور constitution کہتے ہیں ٹھیک ہے آہ وہ گروپ ایک علاہ دا گروپ ہے بلکہ ایک ہوتے nutritional disorders جس کے اندر iron deficiency آتی ہے vitamin b12 کی deficiency آتی ہے اس کی وجہ سے بھی anemia ہو سکتا ہے folic acid کی deficiency آتی ہے اس کی وجہ سے بھی anemia آتا ہے آہ لیب وائز وہ چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہم test جب کراتے ہیں reports کراتے ہیں تو تب cause پتہ چلتے ہیں لیکن یہ کہ جو سب سے زیادہ common جو nutrition need اگر آپ کی پوری نہ ہو پوری پہنید کچھ اگر پیداiشی یا گنینیر انیمیہ ایک ہمی سب سے اگر پیدایشی یا گنجنائٹل انیمیا ہے تو اس کے لیے بعد میں بھی سیریز لیکن بیسک ٹیسٹ جس سے ہم انیمیا کو کیچ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ہیموگلوبین کا لیول اور وائٹ سیل اور پلاتلیٹ اور ہمیٹوکریٹ وغیرہ وہ سائی چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک انفرمیشن آجاتی ہے پھوری سی بی میں اچھا جناب تم جی بتائیے جیسے کہ ایک نورمل ایڈلٹ میں تقریباً ٹویلت تک ایک رینج ہے تو بچوں میں کیا وہ شراج مقدار ہونی چاہیے بلٹ کی یہ ریفرنس رینج دیکھیں اگر نیو نیٹ یا کوئی نومولود بچہ ہے تو اس کے اندر سولہ سے اٹھارہ گرام پر ڈیسی لیٹر تک نورمل شراج ہوتی ہے اور جیسے جیسے پھر عمر بڑھتی جاتی ہے یہ شراج جو ریفرنس رینج ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے چار سے پانچ سال کا بچہ ہے تو اس کے اندر فیمیلز اور میلز کے اندر بھی ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر میل بچہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم بارہ سے چودہ گرام پر ڈیسی لیٹر کی ریفرنس رینج رکھتے ہیں اور اگر فیمیل ہے تو گیارہ سے تیرہ ٹھیک ہے جناب جناب ہم ڈاکٹر اصبا سے وزید سوالات کا سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور آپ لوگ بھی کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں اس حوالے سے جو آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہیں تو بکل ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ چار چار ساتھ ایک پر ایس ایم ایس کر کے اپنا سوالات پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کومنٹس کر سکتے ہیں www.facebook.com پاکستان پر اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کالز کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور بھرائے راستہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر اسوان نور ہمارے ساتھ موجود ہے نائے بی ڈی ہاؤسپٹل کے تاون سے آپ یہ سپیشل پروگرام اس وقت سن رہے ہیں جی اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے ہاؤسپٹل میں جھر سارے اس طرح کے پیشنٹس آتے ہوں گے اور جیسے آپ ایڈیٹریشن ہیں تو آپ باقاعدہ ان کو پورا ڈائٹ چارٹ بھارے بھی پورا دیتے ہوں گی پیشنٹ ایڈن کرتے ہوں گی مجھے ابھی بتائیے کہ کس یعنی ایک ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انیمک لوگ زیادہ در وہ ہیں جو ایزلی جن کو چیزیں اویلیبل نہیں ہیں یعنی کہ ایک لوگر میڈل کلاس آپ کہہ لے یا بالکل پورٹی کی طرف جو ایک ہمارے کافی زیادہ اتنی پرسنٹیج ہے لوگوں کی تو مجھے بتائیے یہ کن لوگوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے اچھے دیکھیں یہ جو کونسپ تھا یہ پہلے تک تو بہت ویلڈ تھا ٹھیکے گزا کی نامکمل فراہمے کی وجہ سے لیکن آج کل جو جنگ فوڈ کا کونسپٹ آ گیا ہے تو جو میڈلی کلاس اور اپر میڈل کلاس ہے اس کے اندر بھی اس چیز کا کافی پرسنٹیج اب دیکھی جاری ہے سمپل چیزیں جیسے میں نے بتایا انڈے کی زردی ہے کلیجی ہے اور دالے ہیں سبزیاں ہیں بلکل گریم ویجیٹیبلز ہیں تو ان سے بھی یہ سورسز حاصل کیا جا سکتے ہیں بلکل اور کیونکہ آج کل یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انڈے بہت خاص طور سے گرمی ہوئے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انڈے کھاتے نہیں ہیں کہتے ہیں بہت گرم ہیں تو یہ ہمیں نقصان دیں گے تو اس حوالے سے آپ ان لوگوں کیا کہیں گے بلکل میڈیکلی اس کا کوئی وہ نہیں ہے بلکل آپ کھا سکتے ہیں میرے سوال ہے کہ تھالیسیمیا کیونکہ وہ بھی بلڈ سے ریلیٹیٹک بیماری ہے تو ان دونوں کا کوئی کنیکشن ہے انیمیا کا اور تھالیسیمیا کا بلکل کنیکشن ہے دیکھیں تھالیسیمیا is a type of انیمیا ٹھیک ہے یہ ایک قسم ہے تھالیسیمیا ٹھیک ہے ڈین ڈی ٹھیک ہے موسیقی